ہی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قویب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسرین اسلم پروگرام رمضان وید المیزان کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے معذرت خواہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئے آپ کو پتہ ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے اولاد کی پرورش اولاد انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کو کہ ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے اور آج کل دیکھیں کہ پھر رینٹنگ کورسز بہت سارا ایسا علم ہم حاصل کرتے ہیں کہ جو صرف ایک علم سیکھنے کی حد تک ہوتا ہے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ اولاد کی پرورش کیا چیز ہے اولاد کی پرورش کے آگے ہمارا کیا فوکس ہے ہم وہ کیسا کام کریں ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کے ہاتھوں ایک تو محفوظ ہو اور دوسرا یہ کہ گھریلو زندگی پر اس کا ایک بڑا مصبت اثر ہو تو اس سب کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ رہنمائی ہم دیکھیں گے ایک مسلمان ہونے کے ناتے تو رہنمائی ہم دین سے لیں گے اسلام سے لیں گے اچھا وہ کیوں سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ سبحان و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا اور اس پورے طریقے کے اندر ہمیں یہ تک بتا دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سنوک کروں اچھا جب ہم وہ سارا عرصہ جو ہے گزار لیتے ہیں اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس کی ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی جس کے لیے ہم نے وقت زائع کیا ہوتا ہے تو پھر ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا خیال آتا ہے کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی اور حقیقتاً پھر ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہوئی وہ کیا تھی اور اب وقت تو پلٹ کر کبھی نہیں آتا تو اس پشتاوے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اولادیں ہمارے بچے جو ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے بہت اہم حصہ ہے اور جن کے فکر ہمیں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب ابھی بچہ اس دنیا میں نہیں آتا کہ کیا کیا فکر ہمیں ہوتی ہے کمرہ بنانا ہے اس کا چیزیں لینی ہے اس کے لیے اس کے لیے یہ لینے اس کے لیے وہ لینے ساری فکر لیکن اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی اور جیسے میں نے پہلے کہا فکر کب ہونے لگتی ہے جب وہ بچہ ایک مرد کی صورت میں پل کر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آئیے تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا دنیا پہ آنے کا حق ہے کہ ہم خوشی منائیں اور وہ نعمت ایک بیٹے کی شکل میں ہو یا ایک بیٹی کی شکل میں دونوں پر ہمیں خوشی منانی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلا شکر کیا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازہ ہے چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہے یا بیٹے کی صورت میں صحت مند اولاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ جن اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے قرآن پاک میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی میری وہ بہنیں تمام سن رہی ہوں گی جو اولاد کی خواہش مند ہیں تو ان کے لیے یہ سبق ہے حضرت زاکریہ علیہ السلام کی مثال دیکھیں بوڑے ہیں تقریباً سو سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں جب مریم علیہ السلام پر موجزات دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کھانا پینا اور یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں تو مریم علیہ السلام فرماتی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے تو ان کے دل میں بھی شوق آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی بغیر کسی ذریعہ دکھائے کوئی چیز آتے ہوئے نظر نہیں آتی کوئی سورس نہیں ہے لیکن وہ ایک کمرے میں بند ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر ان کے لئے رزق بغیر سورس کے دے سکتا ہے تو مجھے کیوں اولاد نہیں دے سکتا اور پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں سورہ تعالی مران میں آتی ہے رب حبلی ملدنکا ذریعتا طیبہ انکا سمیع الدعا سمیع الدعا اے اللہ تو عطا فرما حبلی ملدنکا اپنی طرف سے عطا فرما اولاد طیبہ نیک صالح اولاد اتا فرما بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے کتنی دفعہ مانگی ہوگی نماز میں کتنی دفعہ ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں نا ایک دفعہ نا لیکن اس کو کہتے ہیں خوشو اس کو کہتے ہیں دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہونا اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالی سے دل کی حاضری دل کے خوشو کے ساتھ ایک دفعہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو اللہ سبحان و تعالی نے دعا کو قبول فرمایا اولاد کی خوشخبری ہی نہیں دی بلکہ اولاد کا نام بھی بتا دیا تیرے ہاں بیٹا ہوگا اس کا نام یحیہ ہوگا وہ پیغمبروں میں سے ہوگا نیک ہوگا صالح ہوگا اور اس پر سب سے اور بڑی خوشخبری سنائی والدین کا فرما بردار ہوگا دیکھیں ذرا نیک ہوگا صالح ہوگا پیغمبروں میں سے ہوگا اور والدین کا فرما بردار ہوگا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے باقی ساری خوبی اپنی جگہ پہ ہیں ایک بڑی خوبی جس کی دنیا میں بھی ہمیں ضرورت ہے اب پیغمبروں کو تو اللہ تعالی نے ان کے عمل کے بدلے میں وہ پیغمبر تھے نا ان کی دعا کی قبولیت بھی ایک درجہ آلہ ہوتی ہے ایک عام انسان کی دعا کی قبولیت سے اللہ تعالی عام بندے کی بھی دعا سنتے ہیں لیکن پیغمبروں کی دعا کے سلے میں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اولاد دی اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ پیغمبروں میں سے ہوں گے تو اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ والدین کا فرما بردار ہوگا تو میری پیاری اور عزیز بہنوں آج ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ خوبی خود ڈالنی ہے کہ والدین کی اطاعت کیا ہوتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے والدین کے بچے ہی ہیں سننے والے آج دیکھیں جن کے والدین حیات ہیں یا وہ لوگ جو سن رہے ہیں جو بیٹیاں یا ہمارے بھائی سن رہے ہیں والدین کہ والدین اولاد کے لیے اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کیا ہے ایک بچے کے لیے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو تو اللہ سبحانو تعالی نے دنیا کی خوش خبری بھی سنا دی یعنی اگر دیکھیں ہمارے بچے پڑے لکھے پروفیشنل ہو جاتے ہیں سب کچھ ہے دنیا ہے سب کچھ ہے لیکن والدین کے فرما بردار نہیں ہے تو ہمیں کتنی ان کی جوب خوش کرتی ہے یا ان کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا لیکن کیا چیز ہے جس کو ہم چاہتے ہیں بس والدین سے خوشی سے دو لفظ بول دیں والدین کی عزت کریں اور یہی سب سے بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی یہی پسندیدہ عمل ہے تو فرمایا کہ ہم آپ کو علا دیں گے اور پھر وہ والدین کی فرما بردار ہوگی کبھی بھی اولاد کے پیدا ہونے پر انسان دل کی تنگی کا اظہار نہ کرے دل کی تنگی کا اظہار ہم کس طرح سے کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا ہے اور دو بیٹی ہیں پھر ایک اللہ تعالی نے اور بیٹی عطا کر دی تو ہمارے دل میں تنگی آتی ہے تین بیٹیاں ہو گئی ہیں حالانکہ بیٹی بیٹے سے زیادہ محبت لیتی ہے والدین کی زیادہ خدمت کرنے والی ہوتی ہے دکھ میں سوکھ میں خوشی میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہوتی ہے اور ہم دیکھیں انہی بیٹیوں پر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں الحمدللہ آج کل دیکھیں یہ سمجھ ہے ہم سب میں کہ ہم اس طرح فرق نہیں کرتے لیکن ایک دور ایسا تھا کہ جس میں بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی جاتی تھی بھائی آیا پانی دو بھائی آیا ایسے کرو لیکن اب ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ کیونکہ دونوں میں برابری ہے چلتے چلتے ایک بات اور کہتے جاؤں اس سے لنک نہیں ہے لیکن بے شک اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے فوقیت ہے لیکن ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ فوقیت کس درجے پر ہے کہ وہ ذمہ داریوں میں ایک درجہ اس پر زیادہ ہے اس لیے اس کو فوقیت دے گئی اس لیے مرد کو عورت پر فوقیت دے گئی اس لیے نہیں دے گئی کہ وہ حکم چلائے ڈکٹیٹرشپ چلائے صرف اس لیے دی گئی کہ وہ ذمہ دار ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک پورا پروگرام کریں گے یہاں پر چلتے چلتے یہ بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ ہم اپنی طرف سے کس طرح سے بیٹے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں لیکن الحمدللہ دین نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اس فوقیت صرف ذمہ داری کی وجہ سے ہے فوقیت طاقت کی وجہ سے نہیں ہے اس کے لڑکا یا مرد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور پھر فرمایا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے ہم خود ذمہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جب اولاد کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ جانتا ہے اس کا رزق دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق دنیا میں بھیئی دیا جاتا ہے ماں کوئی انتظام نہیں کرتی لیکن اس کا رزق ماں کے ذریعے سے اس بچے کے لیے بھیئی دیا جاتا ہے بچے بچہ ایک یا نہیں دیکھیں سبحان اللہ بچے کی تربیت کرنا ماں کا اولین فرض ہے بچے کی دیکھ بھال کرنا ماں کا فرض ہے بچے کا پروائیڈر ہر فیزیکل چیز کے لیے اس کے کھانے کے لیے اس کی چیزوں کے لیے باپ کا کام ہے یعنی باپ باہر کی ذمہ داری پورے کرے گا اور ماں کیا ہے گھر کی ذمہ داری پوری کرے گی اور ہم عورتیں اب یہ میری ان بہنوں کو بات شاید اچھی نہیں ہوگی ہم ناکس والاقل عورتیں ہوتی ہیں نا ہم دوسروں کی ذمہ داری کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اسی میں میرے لیے بڑی کوئی آلہ درجہ کی پوسٹ ہوگی اور بہت زیادہ میرے لیے اونر کی بات ہے کہ اگر میں اس ذمہ داری میں بھی جا کے حصہ لوں تو یہاں بھی میں چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتاؤں جب میں جوب کرتی تھی تو ہمیشہ جب میری گاڑی کبھی نیچے کھڑی ہوتی تو ٹائر پنچر ہوتا یا کچھ تو میں ہزبن کی گاڑی کی چابی لے کے رام سے چلے جاتی تو میری ایک کولیگ تھی نون مسلم تھی تو وہ مجھے کہتی ہے تمہارے پاس اتنی گاڑی ہیں میں نے کہا نہیں میرے پاس تو اپنی صرف ایک ہی گاڑی ہے کہتی ہی ایوری دے کبھی پھر اگر ان کو چاہیے ہوتی تو بیٹے کی گاڑی لے لیتی نا تو اس کے خیال میں کہ یہ ساری میری گاڑی ہیں تو میں نے کہا نہیں آج میں بیٹے کی گاڑی لے کے آئی ہوں چونکہ گاڑی میں یہ تھا پیٹرول نہیں تھا یہ تھا اس طرح کی کوئی نہیں کوئی ایکسکیوز ہوتی تو وہ مجھے ایک دن کہتی ہے اب دیکھیں یہ ہم مسلمان ہیں نا تو ہم ایسا نہیں سوچتے وہ مجھے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی ایسا مسلمان مرد پتہ ہے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ تم تو بڑی سپوائل ومن ہو تو کیا اس کو لگا کہ دیکھو اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو اپنی چھوڑ کے آ جاتی ہے گاڑی خراب ہے تو اپنی گاڑی چھوڑ کے دوسرے کی لے کے آ جاتی ہے یعنی دیکھیں کہ ہم جس معاشرے کی کوپی کرتے ہیں جس معاشرے کو فالو کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی مشکل آسانی میں خود کو اپنی مدد کرتے اور ہم دیکھیں اس کو کہتے ہیں نا جو مرد ہوتے ہیں ہم ان پر ڈال کے آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچے کہ ہم مسلمان عورت اس کی اصل ذمہ داری گھر کے اندر ہے اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے گھر کے اندر ہے اور اگر مسلمان مومنہ عورت کنات پسند ہوتی ہے تو مال سے یقین مانیں کبھی بھی انسان سوچے نہ تو خوشی خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی مال سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے انسان کی حکمت سے اس کی ضرورتیں ساری پوری ہوتی ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مال کے ذریعے سے اور میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ نمبر ایک یہ جاب کے ذریعے سے جو مجھے ایکسپیرینس ہوا اور اس کے بعد دیکھیں جب ہم قرآن کلاسز میں نے شروع کی تو اس سے مجھے بچوں کے اندر احساس کمتری کا تب پتا چلا کہ بچوں کے اندر کیا ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں ہومورک دینے کے بعد سائن بائی یور مام تو وہ ایک بچی ہمیشہ کہتے ہیں میری امی جو ہے نا وہ چھے بجے کام ختم کرتی ہیں اور جب میں گھر میں سات بجے جاتی ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ مام کوک کر رہی ہوتی ہیں اور پھر ڈاڈ ٹیبل لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم جلدی سے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم ہومورک کرتے ہیں اس کے بعد ہم جلدی سے بیڈ میں چلے جاتے ہیں تو میرے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوا کہ میں قرآن کلاس کی ہومورک کر سکو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے لیکن پیرنٹس نے سائن کرنا ہے کہ تم نے پانچ نمازیں پڑھیں چار پڑھیں یا تین پڑھیں تو ایک دن انجانے طور پر بکوز جب ایک بچے کو ہم ہومورک دے کہ اس کو چیک نہیں کرتے تو دوسرے بچے انکریج ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرتی تو ہم جلدی ایسا کر سکتے تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آج مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں جو تمہاری امی کام کرتی ہیں اس لیے نا کہ وہ چاہتی ہیں کہ تمہیں ایک اچھی زندگی دیں لیکن اصل اگر وہ تمہیں ٹائم نہیں دے سکتی فور قرآن کلاس تو اس کے علاوہ کیا دے سکتی ہیں اور اس نے بچی نے وہ اتنا دل پہ لیا اور شاید میں نے وہ پلانٹ نہیں کہا تھا لیکن تو جب دوسرے دن اس نے شاید ماں سے جا کے کہا اور ماں نے پھر ہومورک سائن کی تو ابھی میں دور کے اندر داخل ہو رہی تھی تو مجھے کہتی باجی نسرین باجی نسرین میری امی نے میرے ہومورک سائن کی ہے اور وہ اس پر اتنا خوش تھی صرف اس وجہ سے کہ ساری لڑکیاں ہومورک سائن کروا کے لاتی ہیں اور میری ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ میرا ہومورک سائن کر سکے تو ناظرین مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سن رہے ہوں گے اور ہم میں سے بہت سی ماں جو ہیں وہ بیچاری اسی مصیبت کا شکار ہوں گی کہ کام کے دوران ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کو دینے کے لیے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ سب سے بڑی تربیت ہے جس معاشرے میں پانچ آٹھ گھنٹے بچے یہ سن کے آتے ہیں کہ اور اسلام کیا سکھاتا ہے فیملی سسٹم سکھاتا ہے والدین کی رسپیکٹ سکھاتا ہے ماں باپ کو سننیاک سکھاتا ہے کہ ماں باپ جب بات کریں تو ان کی بات کو غور سے سنو ان کے عدب کرو تو دوسرے معاشرے میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ تم تم ہو تمہاری ضرورت تمہاری ضرورت ہے دوسروں کا مشکل تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے none of my business ہے وہ تو یہ سنتے 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 وہ بچہ کہاں پہنچ جاتا ہے اس وقت میں پہنچ جاتا ہے جب ایک ماں بوڑی چیر پہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بچے سے کہتی ہے مجھے یہ کر دو تو I'm getting late for work کہاں سے یہ آیا اب ہمیں اپنا وہ وقت یاد کرنے جب ہم ان کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ٹائم نہیں دیا ان کے اندر یہ سوچ ڈال ہی نہیں سکے کہ اصل تربیت کیا تھی ڈیزائنر شوز نائک شوز لے کے دیئے ڈیزائنر کپڑے لے کے دیئے ضرورت بچہ کبھی سوچ سکتے کہ اس سے آگے نہیں ہے اس سے آگے اور ضرورت اس سے آگے اور اچھی ضرورت جو کچھ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ اس سے آگے جا کے بنتے ہیں یعنی اگر ہم آج اس کو کہیں گے کہ آج میں نے تمہیں ٹوینٹی پاؤنڈ کے شوز لے کے دینا ہے کل وہ فورٹی کے مانگے گا پرسوں وہ سکسٹی کے مانگے گا تو تربیت کا حصہ کیا ہے ان کی تربیت یہ ہے کہ اچھا انسان بنانا ہے ان کے احساس کو جگانا ہے جس محول میں وہ رہتے ہیں اس محول کی ویلیوز ہمیں ان بچوں کو دینی ہے اصل تربیت یہ ہے پھر جب والد گھر آتا ہے وہ بھی ریلاکس ہو دیکھیں ایک تھکی ہوئی ماں بچوں کو کیا دے سکتی ہے ایک فریش ماں بچوں کو سب کچھ دے سکتی ہے ایک ناکڈ ایک ٹائیڈ بیوی شوہر کو کیا دے سکتی ہے وہ آ کے اس کو پوچھے کہ اچھا بیٹھئے میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں وہ کہتے ہیں میں بہت اگی ہوئی ہوں آپ میرے لئے بھی ایک چائے کا کب بنا لیجئے اور حراست وائف آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتہ ہے بعض اوقات انسان اپنا تجربہ بیان کرتا ہے اور تجربے جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہم ان معاملات ہمارے ساتھ یہ ہو چکے ہوتے ہیں تو انسان کیا کرے دیکھے کہ بچے کی تربیت کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور بچے کو پیدا ہوتے ہی تربیت کی ضرورت ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو اللہ کا ذکر کرتی تھی بسم اللہ پڑھتی تھی لیکن آج وہ بھی فاشن بن گیا کہ ختم ہو گیا کیسے وہ کرے گی ماں جس کو باقی دنیا کے زیادہ کام کرنے اور جب بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہو ابن بوٹل کا دودھ سمجھیں بچے کو بچپن سے اب دیکھیں آج کر رنگنگ ٹوئیز بچے کی کوٹ میں لگائی جاتی ہیں اور بعض ماں کو میں نے دیکھا کہ موبائل پہ میوزک لگا کے جب تک وہ قریب نہیں رکھتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے بچے کی تربیت ہو رہی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں آزان کہی جائے اور دوسرے میں اکامہ کہی جائے سب سے پہلا لفظ جو دنیا میں آتے ہوئے وہ سنیں اللہ کی عظمت کا لفظ سنیں اللہ کی بڑھائی کا لفظ سنیں یعنی اس کو مسلمان بنایا جاتے ہیں حالانکہ بچہ تو فطرتاً مسلم پیدا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر اور تحنیک دوسرا لفظ جو ہے دوسرا کام کرنے کا جو ہے تحنیک دی جائے اس کو یعنی خجور اور فریش کے بارے میں حکم ہے کہ فریش خجور کو کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو پانی میں اگر خجور کو ڈال دیا جائے اور پھر اس کو اچھی طرح سے باریک کر لیا جائے اور پھر وہ انگلی پر لگا کر بچے کے تعلو میں لگایا جائے مین لی وہ پانی ہوتا ہے کیونکہ اس کا پتہ نہ لگا دیا جائے اور تحنیک کے لیے کیا ضروری ہے دیکھا جائے کہ ایک نیک سالے انسان سے تحنیک کروائی جائے کیونکہ وہ بچے کی عادتوں میں آئے گی کوئی صبر شکر کرنے والا انسان پانچ وقت کا نمازی انسان حافظ انسان اب دیکھیں یہ ایک ماں جو ہے وہ سارے کام یہ کیسے سوچ سکے گی کیسے وہ سوچے گی جب وہ ماں خود ان ساری چیزوں کو جانتی ہوگی ورنہ تو وہ کیا کرے گی وہ کہے گی اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تحنیک کروائی جاتی ہے کان میں آزان دی جاتی ہے جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کام ہی آزان دینا ہوتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلا کام میری پیاری عزیز بہنوں دیکھو اور میری بیٹیوں دیکھو کہ ہم بڑا سارا کیمرہ لے کے تو ہسپیٹر میں پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلا کام آج کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور بعض اوقات آزان جو ہے وہ گھر میں ہم سمجھتے صرف مولانا کو بلائیں گے تو وہ آ کے آزان دیں گے کیونکہ باپ کو آزان آتی ہوگی تو وہ دے گا یا پھر دادا کو بلائیں گے اب وہ آئیں گے پھر آ کے وہ آزان دیں گے تو یہ کرنے کے کام کس کے ہیں آزان دینا والد کا کام ہے اور بچے کو تحلیق کروانا ماں بتا سکتی ہے باپ بتا سکتا ہے اس کے بعد بچے کے نام کے بارے میں کہ بچے کا نام ہمیں منتخب کرنا ہے کیا نام رکھا جائے اب ہر چیز دیکھیں ہمیں فطرت پہ رہنا چاہیے فطرت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ناموں کو پسند کیا وہ ہماری اندر ہے یعنی دیکھیں جیسے بچے کی ولادت ہے پھر تحلیق ہے پھر بچے کا نام ہے اور پھر اسی طرح سے آزان دینا ہے یہ ساری چیزیں اسلام کے حکم کے مطابق کرتے ہوئے جب ایک بچے کو دنیا میں ایک بچہ آئے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں کا اثر ہوگا ہم ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں must be something different کچھ نہ کچھ مختلف ہونا چاہیے ایسا انہونی چیز ہونی چاہیے نام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ ہے اللہ کا بندہ یعنی کوئی بھی نام رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ناموں پر نام رکھو اللہ کے ناموں پر رکھنا ہے تو عبد لگانا پڑے گا عبد المالک عبد الرحمن عبد الرحیم اور ناموں کو پھر کہتے ہوئے ان کے الفاظ کی ادائیگی محمد احمد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے رکھیں تو پھر اس کو کہنے میں بڑی احتیاط برتنی ہوگی اللہ کا نام ہے اللہ کے نام سے رکھا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے رکھا ہے تو جب وہ نام ہمیں پکارنے ہوں گے تو عدب کے ساتھ یعنی اب دیکھیں جیسے ہم عبد الرحمن کہتے ہیں عبد الرحمن ہے تو بہت عدب کے ساتھ کیونکہ اللہ کا نام لگا ہوا ہے ساتھ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں محمد احمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں تو ہم چیخ پکار کر ان ناموں کو نہیں بلا سکتے یعنی نام تو عدب سے رکھے لیکن بلاتے ہوئے ہم عدب نہیں کر رہے تو بلانے میں بھی ایسے نام رکھے جائیں جن ناموں کا اثر بچے کی شخصیت پر ہوتے ہیں اچھا بعض اوقات دیکھیں نام کیا ہوتا ہے مروہ پتھر اور حیرہ پتھر تو پتھر کی کیا شخصیت ہوگی پتھر کے سامنے آپ روتے رہیں کچھ پتھر اچھے ہوتے ہیں لیکن اکثر دیکھیں کہ نام رکھنے میں ایسے نام رکھو جس کا اثر بچے کی شخصیت پر پڑے اور بچے کی شخصیت پیدا ہوتے ہی بنتی ہے مثلا بچے کو اٹھانے لگے بسم اللہ بچے کو دودھ پلانے لگے بسم اللہ الحمدللہ اور بچے کی زندگی کے جو فرسٹ سکس منتھ ہوتے ہیں یہ بات بہت اہم اور غور کرنے والی ہے سننے والی ہے جب بھی بچے کو دودھ پلایا جائے اور اس کو سلایا جائے تو قرآن پاک آوڈیو ساتھ لگائی جائے کرات لگائی جائے بچے کے پاس چھ مہینے میں تین مہینے میں دو مہینے میں جو ہی یہ کام کیا جائے ایک دفعہ بچے کو اس کے بولنے سے پہلے قرآن پورا سنایا جائے آپ دیکھیں جب وہ بچہ بولنے لگے گا تو آپ کے بتانے سے پہلے وہ لفظ بولے گا جو اس نے ایون لا شعوری کی زندگی میں اپنے اندر اتار لیے سوتے ہوئے اسے اس چیز کا عادی بنایا جائے کہ قرآن نہ لگائیں تو وہ سو نہ سکے اور وہ جب بچہ بولے گا تو آپ کہیں گے اس کو میں نے تو یہ سورج نہیں سکھائی کیا کہاں سے اس نے سیکھی اس نے آپ کے اس عمل سے سیکھ لیں جو آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا ہم ہر کام کرتے نا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ وقت ہے جب اس بچے کی شخصیت بن رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے کو زبان سے جیسے بسم اللہ یہ نہیں کہ کہو بسم اللہ لیکن اس کو سکھایا جائے ہر لفظ جو ہم خود کہتے ہیں بچے کے اندر وہ ہی جاتے ہیں اس سے پہلے کی ایک بات یہ تھی کہ ولادت کے وقت بھی عورت کے پاس آئے اطل کرسی پڑی جائے اللہ کی حمد و سنا کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی ایک چیز یہ کہ وہ جب آزان کے وقت بچہ سنے گا دوسری یہ کہ اس وقت جب عورت مشکل میں ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے یہ ہم تیاری مستقبل کی کر رہے ہیں آپ کہیں گے اتنا چھوٹا بچہ بیبی کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا بیبی سن رہا ہوتا ہے اور بیبی اسی سے گروہ ہوتا ہے جو کچھ ہم اس کے اردگرد کر رہے ہوتے ہیں اگر ایک بچہ سونے لگتا ہے تو اس کو نوائز میں سلانا شروع کر دیں تو جب تک اس کے پاس آپ نوائز نہ بنائیں تو وہ سوئے گا نہیں ایک بچہ ہے آپ اس کو خاموشی والے حصے میں سلا رہے ہیں جہاں کوئی باتیں نہ کریں تو وہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا اور یہ باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں تربیت کے ساتھ ہی بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی تربیت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے جب بولنے والی عمر میں بچہ آئے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے لا الہ اچھا اس میں دیکھیں ہم سکھاتے کہیں بچے کو کو کہو لا الہ لا الہ اس کا مطلب پتے کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لا الہ کچھ بھی نہیں ہے الہ ہوتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں الہ تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ تو صرف ایک ہے جب تک اللہ نہیں کہا جائے گا لا الہ اللہ اللہ تو میری پیاری اور عزیز بہنوں یہ ہے ہماری پیرنٹنگ ہمیں ماں بننے سے پہلے یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ بچے کی زندگی میں میرا جو کردار ہے میرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کس طرح سپال لیں اور نام پہ ہم بات کر رہے تھے بعض اکار دیکھیں ہم نام ایسا رکھتے ہیں کوئی نام جو مشابہ ہو مثلا زائنہ پتہ نہیں ہے وہ نام کیا ہے دانیا پتہ نہیں ان ناموں کا ایسا مطلب میں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ان کا مطلب اچھا نہیں ہے لیکن جو لفظ اردو کے لفظوں سے مل کے مطلب غلط ہونے کا ڈر ہو کیونکہ ہم جو اردو سپیکر ہوتے ہیں تو اردو میں ہم زیل نہیں کہتے زا کہہ دیتے اور وہ زا ہوتے ہوئے پھر اس کا مطلب بلکل بدل جاتے تو نام رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جہاں پر اس الفاظ کی اگر ہم صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے تو اس نام کو نہ رکھیں مثال کے طور پر دیکھیں عمر نام ہوتا ہے آئین سے عمر تو ہم عمر عمر کرتے رہتے ہیں عمر عمر ہوتا ہے نام آئین سے ایسے ناموں کو رکھنے سے احتیاط کریں وہ نام رکھیں جو ہمیں کہنے آسان ہوں اور جو الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو سکے اور نام میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام کے بارے میں کیا فرمایا کہ جاہلیت یعنی کہ وہ نام نہ رکھو جیسے صفہ اور مروہ پر پہلے کیا تھا بت تھے لیکن وہ بدلہ کیوں گیا پہاڑیاں کیوں پہاڑیاں تو وہ ہی تھی اور پتھروں کے ناموں پہ نام رکھنے سے منع کیا گیا اسی طرح ایک دفعہ ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تو اس کے والدین نے اس کا نام برہ رکھا تھا نیکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کے زینب رکھ دیا یعنی ایسے ناموں سے بھی احتیاط کرنے چاہئے ملائکہ فرشتہ تو حوپ کہ ہم تو پتہ نہیں اب جبرائیل ایمین کے نام پہ فرشتہ نام رکھتے ہیں یا اسرافیل کے نام پہ موت کے فرشتے پہ اسرائیل کے نام پہ فرشتہ نام رکھتے ہیں کیونکہ فرشتے تو چار ہیں نا بڑے تو کون سے والا فرشتہ ہم نے نام رکھا تو ان باتوں کا احتیاط برتنا بہت ضروری ہے سوچے سمجھے بغیر ایسا سوچنا کہ کچھ بس ایسا نام ہو جو کسی کا بھی نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر ایسا ہوگا تو آپ ایسے نام کے پیچھے شخصیت دیکھیں کیا تھی تو تب ان ناموں کے رکھنے کا کیونکہ نام والدین کی طرف سے بچے کے لیے ایک توفہ ہوتے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین توفہ دیں بہترین ان کے نام رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحنیق دیتے یعنی خجور چبا کے ان کے موں میں لگاتے اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ حضرت امام احمد بن ہنبل کہ ہاں بچے کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے اس سے پہلے مکہ کی خجور مگوا کے گھر میں رکھی تحنیق دوں گا دوں گا یعنی یہ ہیں وہ کرنے کی کام جو بچے کے اندر اس کی شخصیت کو اور زیادہ بہتر بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے بچوں کی صحبت ڈھونڈی جائے کہ میں اپنے بچے کو کیسے لوگوں میں بٹھاؤں گی ملواؤں گی محول پیدا کروں گی جس سے کہ میرے بچہ اچھی عادتیں سیکھ سکے تو یہ ہے ماں کے کرنے کے کام کہ ہم کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کے لئے جب یہ سب ہوتا جائے گا تو پھر دیکھیں ہر وقت ماں اراؤنٹ ہے تو بچہ سب سے زیادہ عادتیں کس سے سیکھے گا ماں سے اکثر کہاں سے سیکھ لیا بھئی ہم سے ہی تو سیکھا پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کرتے تو ہم نے تو یہ اس کو سکھایا تو اصل بچہ بچہ جو ہوتے ہے ماں کا میررہ ہوتا ہے جو ماں کرتی ہے بچہ اسی میں دیکھتے تو جتنی ماں اپنی تربیت کرے گی اور وہ چاہتی ہے کہ بچے کے اندر میں وہ سب چیزیں دیکھوں جو مجھے خوش کریں تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اپنے بچے کی زندگی میں یہ بھی ہم چھوٹے بچے کی زندگی کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بات کریں گے اس سے اگلے حصے کی کہ ہم بچے کے لئے اس کا فیوچر جب چننے لگتے ہیں کہ اس کو کیابت بنانا چاہتی ہوں تو اس کا بچہ اور اس کا محول تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کل کو تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں سننے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ